شہر میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا کالی گھٹاؤں کے مست نظارے گرمی کس دیر کے لیے رخصت ہوئی حفظ دھیرے دھیرے بڑھنے لگا بوندے برستے ہی لسکوں کا بوسیدہ سسٹم کام گیا معمولی سی بارش میں بھی ایک سو تائیس فیڈر ٹرپ کر گئے شہر کے بیشتر حصوں میں بجلی بن رہی صحیح قصر لوڈ شیڈنگ نے نکال دی عوام کی مشکلات برقرار وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس راوی میں ممکنہ سلاب کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے مونسون کی تیاریوں کا بتایا او درواسہ لاہور کو مونسون کے انتظامات کے لیے اٹھاون کروڑ اوپے جاری کرونا کے وار برقرار ایک اور مریضہ کی جانگ گئی پینسٹ سالہ زاہدہ گنگرام ہسپتال میں زیر علاج تھی ویکسینیشن ہونے کے باوجود جانبر نہ ہو سکیں شہر میں کرونا کے انسٹھ نئے کیس ریپورٹ مضبط کیسز کی شرح 3.2 فیصد ریکارڈ طبی ماہرین نے ماسک لگانے کا کہہ دیا بچوں کو مویشی منڈیوں میں ساتھ نہ لے جانے کی ہدایات انٹر بینک میں ڈالر پھر مہنگا قدر میں ایک روپے چھ پیسے اضافہ ایک ڈالر دوسو آٹھ سو پی کا ہو گیا تین روز میں ڈالر 3.44 پیسے مہنگا ہو چکا ملکی اور غیر ملکی کرزے تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے عید قریب آگئی یوٹیلٹی سٹور پر سستا گھینا پہنچا سارفین سستے گھی کی خریداری کے لیے خوار ایک سے دوسرے سٹور کے چکر لگا لگا کر تھک گئے خواتین کہتی ہیں گھنٹوں کتار میں لگوانے کے بعد خالی ہاتھ واپس پھیج دیا جاتا ہے کاغرز کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ پبلیشرز کا پرانی قیمت پر کتابیں چھاپنے سے صاف انکار لاکھوں بچوں کی چھٹی تاتمی اور آٹھ پی زماعت کی کتابیں نہیں ملیں میکمہ سکول نے پندرہ جولائے تک کتابوں کی فراہمی کا دعویٰ کیا ہے لاہور بورڈ کے تحت انٹرمیڈیئر پارٹ ون کے امتحانات کا آغاز پہلے روز سائیکالوجی ہوم اکنومیکس سپلائیڈ سائنسز سمیت پانچ پرچے لیے گئے سوالاک سے زائد بچے امتحان دے رہے ہیں پنجاب کے ترکیاتی منصوبے سست روی کا شکار کیوں وجہ سامنے آگئی 82 ارب دوپے کے فنڈز استعمال نہ ہو سکے مارچ اور اپریل میں منصوبے انتہائی سست روی کا شکار رہے 636 ارب کے فنڈز تھے 554 ارب ہی استعمال ہو سکے پنجاب میں وزیراعالہ ہنرمند پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ نوجوانوں کے انفارمیشن ٹیکنالوجی سکھائی جائے گی تربیتی پروگرام پر 9 ارب روپے خرچ ہوگے سرسز ہسپتال میں وی آئی پی بلوگ کی تعمیر جدید رہائشی استحولتوں سے مزین کمروں کی تیاریاں 8 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ آئے گا لفٹ اور فرنیزر کے لیے روہ مالی سال 2 کروڑ مختص وی آئی پی بلوگ 3 سے 4 ماہ میں مکمل ہوگا سرکاری سکولوں میں سربراہان کی تائیناپیوں کا فیصلہ 1115 سینئر ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ ماسٹر بھرتی ہوں گے گریڈ 16, 17 اور 18 ملے گا امیدواروں کو پنجاب پبلک سرویس کمیشن کا امتحان پاس کرنا ہوگا اور در ڈینگی سیزن شروع ہونے پر انٹامالوجسٹ کی بھرتی کا فیصلہ پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے گریڈ 17 میں بھرتی ہوگی پلجاب حکومت نے ایدوال اضحاء پر پانچ چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہائی کوٹ اور ماتحت عدالتیں بھی 8 سے 12 جولائے تک بند رہیں پینے کا ساف پانی ہے نہ واش روم کا انتظام فیڈرل بیلڈنگ میں جگہ جگہ بجلی کے لٹکتے تار حادثات کو دعوت دینے لگے بینکنگ کوٹ آنے والے سائلین مشکلات کا شکار وکرا نے خستہ حال امارت کی بحالی کا مطالبہ کر دیا فرہا گوگی کے خلاف مبینہ کرپشن کی تحقیقات انٹی کرپشن نے ایس ای سی پی سے ریکارڈ مانگ لیا غوثیا بیلڈر ہاؤزنگ سوسائیٹی جی منگولیا کا ریکارڈ طلب فرہا گوگی غوثیا بیلڈر کی چیف ایگزیکٹیو ہے انٹی کرپشن والے دن بھر راہ تکتے رہے تاہر خوشید نوٹس کے باوجود پیش نہ ہوئے ثابت وزیراعلا کے پرنسیپل سیکٹریٹ ٹی کے کو مبینہ کرپشن اور غیر قانونی تائینافیوں پر طلب کیا گیا لسکو میں بوگس پینشن کا سکینڈل سمنبار ڈیویجن میں جالی پینشنر بنا کر گھپلا کیا گیا باول لاکھ ترانمے ہزار کون کھا گیا ایف آئی اے نے چھاند بین شروع کر دی ایڈیشنل چیف انجینئر لسکو رمضان برٹ ایکزین پاور ڈسویٹ سینٹر حماداللہ کے خلاف مقدمات درس کسٹمز انٹیلیجنس کا بحریہ ٹاؤن گل بہار بلوک میں چھاپا پی ٹی آئی کے ایم پی اے ساکیب خان کی رہاشگاہ سے کروڑوں مالیت کی سمگل شدہ گاڑیاں برامت سات کروڑ مالیت کی دو لگجری گاڑیاں پکڑی گئیں وزیرعالہ حمزہ شہباز سے نیدرلینڈ کے سفیر کی ملاقات موسمی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر گفتگو زراد فوڈ سیکیورٹی فوڈ پروسیسنگ سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ٹیکسٹائل سیکٹر کو گیس کی فراہمی بند سندکاروں کو اربوں روپے کا نقصان مرکزی چیئرمین اپکرما عبدالرحیم ناصر حامد زمان برہم کہتے ہیں پندرہ دن گیس بند کرنے سے ایک ارب ڈالر کا نقصان ہوگا آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے سندکاروں کو ریلیف دیا جائے ایڈیشنل چیف سیکٹری عبداللہ سنبول کی زیرے صدارت اجلاس انتیس ڈاکٹرز کو گریڈ انیس میں ترقی دے تھی سیکٹری سرویسز محسود مختار سمیت دیگر افسران اجلاس میں شریک تھے ایم پی اے خواضہ امران عزیر سے برطانوی ہائی کمیشن کی کیزیا ایکسی کی ملاقات مہمی للچسوی کے امور پر تبادلہ خیال برطانوی مہمان کی سینئر صبائی وزیر سید حسن مرتضی سے بھی ملاقات دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال پی پی ایک سو اٹسٹ سے لیگی امیدوار ملک اصد کھوکر کی انتخابی مہم ووٹرز سے ملاقات کے لیے گھر گھر گئے ایم پی اے خواضہ امران نظیر توصیف شاہ رانا خالد قادری ہمراہ تھے پر اس کو روڑ پر سردار کامل عمر کی دعوت میں شرکت آشیانہ روڑ پر میاں محمد احمد نے جلسے کا احتمام کیا اصد کھوکر نے کہا عوام کے مسائل کے حل کے لیے دن رات ایک کر دیں ووٹ کی عزت کو بوٹ پالش نے پاعمال کر دیا آج سزای آفتہ لوگ بھی امانت اور دیانت کا سبق دے رہے ہیں آزم خان سواتی کی سیاسی مخالفین پر چڑھائی اندلیب عباس نے دعویٰ کیا کہ پنجاب کا زمینی الیکشن تو پی ٹی آئے ہی جیتے گی سن سیف سٹی پروجیکٹ کی ٹیکنیکل ٹیم کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ چیف آپریٹنگ آفیسر کامران خان نے آپریشن اینڈ مونیٹرنگ سینٹر ایڈوانس ٹریفک منیجمنٹ سسٹم اور ایمرجنسی ریسپونس سینٹر پر گریفنگ دی ایف بی سی سی آئی کی قائمہ کمیٹی برائے ایس ایمیس کا اجلاس صرفان اقبال شیخ محمد ندین قریشی محمد علی میاں کی شرکر شیخ سجاد راجہ مومر نواز ارفان احمد شہبان اختر زفر محمود مدسر مسعود بھی موجود تھے سیکشری محولیات پنجاب ڈاکٹر نائم راؤف کا ایوانی سنت و تجارت کا دورہ سینئر نائب صدر رحمان عزیز چن اور ہارے ستیق سے ملاقات سنتوں اور کارخانوں کو محول دوست بنانے پر تبادلے خیال گورنمنٹ کالی یونیووسٹی کا شعبہ ریاضی منتخل کرنے کا فیصلہ شعبہ ریاضی کو انارکلی اولڈ کیمپس سے کالا شاکاکو نیو کیمپس منتخل کیا جائے گا ستمبر سے نئے کیمپس میں پڑھائی ہوگی تولبہ کو انارکلی سے کالا شاکاکو تک مفت شیٹل سرویس ملے گی پنجاب یونیووسٹی میں علاقائی رابطے میں بیلٹ اینڈ روڈ کی اہمیت پر سیمینار اریجنل انٹیگریشن سینٹر اور چینی سفارت خانے نے بین الاقوامی کانفرنس کا احتمام کیا چینی کانسل جوینل میسٹر یاؤ کوفیسر ڈاکٹر شاہد منیر سمید دیگر شخصیات کی شرکت کالیج آف ایفتمالوجی اینڈالائز ویجن سائنسز میں سیمینار فیبی ماہرین کا عطبیات کے استعمال اور مذہر اثرات پر اظہار خیال کوفیسر زاہید کمال سے دیکھی ڈاکٹر اسما اقبال نے عطبیات پر درج ہدایت سے متعلق لیکچر دیا دبا کی درست مقدار اور ٹیکوں کا بھی بتایا کوفیسر زلکرنین حیدر میدے کے عرضے میں مفتلات 36 سالہ کوفیسر فی سی بی کی امداد کے منتظر کوفیسر آپریشن کے بعد کمزوری کا شکار چلنے پھرنے سے کاسے زلکرنین کی فیملی کو مزید علاج کے لیے